آج ہم آپ کو سعودی نیشنل یعنی کہ سعودی عرب کے شہری عبداللہ سعودی صاحب سے ملاقات کرائیں گے اور عبداللہ سعودی صاحب کو عبداللہ سندھی بھی کہا جاتا ہے اب عبداللہ سعودی کو عبداللہ سندھی کیوں کہا جاتا ہے اور یہ جو عبداللہ صاحب اب آئے ہیں پاکستان اور حصوصاً لہور آج ہم ان سے بری مٹھی مٹھی باتیں کریں گے آج آپ ہمارے ساتھ رہیے گا عبداللہ صاحب یہ بتائیے آپ زندہ دلوں کے شہر لہور آئے ہیں لہور آ کے کیسا لگا مجھے تو بہت ہی اچھا لگا کہ فرسٹ ٹیم میں پاکستان آیا ہوں اور اس کے بعد میں لہور گم کے اور لہور کے جو کھانے ہیں اور جو لہور کی ٹیسٹ ہے وہ تو پورے سعودیہ میں نہیں ہے لیکن جو مزہ سکون لہور میں آ کے ملا ہے ہمیں تو وہ سعودیہ میں نہیں ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ جن نے لہور نہیں بکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکل صحیح کا ہے کہ جن نے لہور نہیں بکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں یعنی ہم لہور آ کے پیدا ہوئے ہیں تو سعودیہ میں پیدا ہوئے ہیں لیکن یہی سوچ رہے تھے کہ ہم ایک بار لہور ضرور جائیں تو لہور آئے ہیں بہت ہی اچھا لگا ہر حساب سے ماشاءاللہ جیسے کہ ہریالی اور کھانے بہت ٹیسٹ دار اور اس کے علاوہ بہت اچھے لوگ یہاں کے اچھا بلکل صاحب نے کہیے کہ لہور میں ابھی تک آپ نے کیا کیا دیکھا ہے اور مزید کیا کیا دیکھنے کی آرزو لیے پھر رہے ہیں ہم تو بیسے ٹور پہ ہی آئے ہیں تو جائیں گے وہ مسجد بادشاہی دیکھیں گے جو بادشاہی قلعہ ہے جس کو کہتے ہیں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ شاہی قلعہ ہاں وہ دیکھنے جائیں گے تو اس کے بعد میں وہ جو وگا بادرے وہاں پہ بھی جائیں گے وہ جو انڈیا پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ جی 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 جو وہاں پہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ پورے لاہور گھومنے کا ہمارا یہ پروگرام ہے اچھا عبداللہ صاحب مجھے بتایا ہے کہ عبداللہ سعودی صاحب کی شادی پاکستان میں ہو رہی ہے تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سعودی عرب میں پیدا ہونے والا سعودی شہری اس کی شادی پاکستان میں ہو رہی ہے تو شادی کی رسومات جو ہیں وہ پاکستانی کلچر کے مطابق ہوں گی یا سعودی کلچر کے مطابق کچھ مکس کر لیں گے ہم پہلے جو ہو گئے وہ پاکستانی کلچر میں اور اس کے بعد میں وہ سعودی کلچر میں وہ دونوں میکسی کر لیں گے تاکہ سب بھی خوشی ہو جائے یعنی کہ عبداللہ سعودی کی شادی پاکستان اور سعودی عرب کی جو اپنا گٹ جو رہے ہیں پیار محبت ہے اس میں اضافہ کریں گے اچھا عبداللہ صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو سعودی جو عربی زبان ہے اس کے ساتھ ساتھ اردو پنجابی سندھی یہ مختلف زبانوں پر آپ کو بڑا عبور آنسل ہے ذرا آپ ان زبانوں کے حوالے سے سب سے پہلے عربی میں پھر اردو پنجابی سندھی ذرا جو جو زبان ہاتی ہے اس میں ہمیں کم کم تھوڑے تھوڑے فکریں آپ بول کے بتائیں جیسا یوں سمجھ لیں کہ آپ پاکستان آئے ہیں آپ لہور دیکھا ہے یہ سب کچھ آپ یہاں سے شروع کر دیئے ہیں میں پاکستان آئے ہوں لہور دیکھا ہے اس طرح جو جو آپ کو اچھا لگا یہ پہلے آپ عربی زبان میں بتا رہیں پھر اردو پنجابی سندھی تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی ساری زبانوں کے حوالے سے آپ کو پہچھا لیں جی عربی میں ہم جینا ہے لہور طبعاً احلا حاجہ اللہ ہے شجورات اور ورود شوارہ نظیفہ ایک لہم مرہ نظیفہ طعم مرہ مرہ عجبنا اول حاجہ ثانی حاجہ مرہ مبسطنا اور ہمیں تو بہت ہی مزا ہے کہ لہور میں آکے اور جیسے کہ کھانے وغیرہ اور جیسے کہ لسی اور ہو لسی کی تو کیا بات ہے پسند ہی آگئی ہمیں وہ جو ددھیں ہی کر رکھا ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ملائی ڈالتے ہیں موٹی سے بہت ہی بہت ہی اچھا اور اس کے بعد میں یا ہم جو کھانے وغیرہ تھے یا گھومنے گئیں تو پورے لہور کا ہی ٹور ہے ہمارا تو بہت ہی اچھا لگا جن 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 اسی لہور آئے ہیں کمیاں پھرے ہیں سانوں بڑا ہی مزا آیا ناشتہ وغیرہ کیتا ہی تھے لسیاں دا نال پراتھے کھوٹل آیا کھوٹل آیا ملائی لگی سی ہوتے نال مکھن لگے سن بڑا ہی سواد آ گیا صحیح کہ اندھے نے جن اس لہور نہیں بکیا وہ جمعہ ہی نہیں تو اسی آگے جام گے آؤں نا اے نا کہو دے پھر تو سندھی تو آگے اسانگے ڈاڑو سٹھو لگو لاہور میں اچھی کرے آؤں اسان جا کو آسو لاہور کے انجوائے کے اسی ڈاڑو اسانگے پسند آئے لاہور لاہور جا مانوں چھات کھادان لاہور جا تمام ٹیس دار ایک بار تاہم یچو لاہور آؤں گمی فریڈیسو اچھا جن کہیں کہ ہماری جو بابی بننے جا رہی ہیں وہ پاکستان کے کس شہر یا سوبے سے ان کا تعلق ہے اور وہ کونسی زبان بولتی ہیں کراچی سے وہ اردو بولتے ہیں اچھا بابی اور جو آپ کے ان لاؤز ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے تو ان کو عربی آتی ہے نہیں عربی نہیں آتی تو وہ سعودی عرب میں جا کے کیسے اگر ان کا دل چاہے گا کہ میں نے یہ سوٹ خریدنا ہے مجھے بڑا پسند ہے تو وہ دکاندار کو کس طرح سعودی زبان میں بتائیں گے ہم وہ عربی چکھا دیں گے ان کو وہ بیسی کے لئے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں تو وہ عربی آتی ہے ان کو اور جو باقی رہ گئے عربی وہ آپ ان کو سکھا دیں گے باقی ان کو سکھا دیں گے ماشاءاللہ اور جب آپ کے ماشاءاللہ بچے ہوں گے تو وہ اردو بولیں گے یا عربی بولیں گے اردو بھی بولیں گے اور عربی بھی بولیں گے دونوں مجھے لگتا ہے عبداللہ سعودی صاحب کی جو شادی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا حسین امتزاج ہے عبداللہ صاحب یہ مجھے بتا دیجئے گا کہ وہ حاج جو ہیں آپ چونکہ سعودی عرب سے آئے ہیں حاج جمعہ بھی آپ ڈیل کرتے ہیں ذرا ہمارے وان کو بتائیں کہ حاج جو کبھی دو لاکھ روپے میں ہو جاتا تھا اب تو اٹھارہ آٹھ لاکھ روپے کا سرکاری اور پرائیوٹ جو ہے وہ بیس باریس پچیس لاکھ تک چلا گیا حاج جتنا مہنگا کیوں ہو گیا دیکھیں آپ سب سے پہلے تو گورمنٹ نے دو لاکھ بھی کیا تھا نا وہ سعودی گورمنٹ نے کیا تھا نا دو لاکھ بھی تھا اور اس کے بعد میں مہنگائی ہو رہی ہے یہاں پہ تو اس کے بعد میں وہ پیکج بھی مہنگا کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ابھی جو پیکج چل رہا ہے دس لاکھ کا آٹھ لاکھ کا نو لاکھ کا پیکج بہت بہت آئی ہے کہاں دو لاکھ کہاں آٹھ نو لاکھ پیکج حالانکہ ہماری سعودیہ کی فیصے تو وہ ہی ہے نا ہر چیز وہی ہے یہ سستہ کیسے ہو سکتا ہے جیسے لوگ حاج کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں آٹھ لاکھ روپے تو گورمنٹ کو دیں پھر لاکھ ڈیر لاکھ روپے جے میں رکھیں خجوریں حریدنے کے لیے عزیز و اکارب کے لیے توفیح حریدنے کے لیے تو یہ حج سستہ کیسے ہو سکتا ہے عوام کو بتائیں بس قدارہ آپ لوگ دعا کریں پاکستان کے لیے اور سعودی کے لیے ماشاءاللہ سعودی پاکستانی تو بھائی بھائی ہیں اور اس کے علاوہ حج سستہ کیسے ہو سکتا ہے حج سستہ ایسے ہی ہوگا دعایں کریں یہ ہی ہوگا اس کے بعد میں تو باقی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جیسے ہکرما حکمران ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اور پیکیج بھی بہت ہی ہائی مہنگے ہو گئے اچھا آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب میں سنیا پاکستانی کھانے برے ارام سے ملتی ہیں کیا سعودی شہری بھی پاکستانی کھانے کھاتے ہیں کون کون سے نیشیں سعودی عرب میں پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ لوگ شوک سے کھاتے ہیں سعودی شہری ماشاءاللہ سے سعودی شہری جو کڑائی وغیرہ جو پاکستانی کھانے کو لائک کرتے ہیں عزیزیہ میں جدہ میں مکہ میں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پاکستانی ہوتل ہیں اور بہت ہی ٹیسٹ دار ہوتل ہوتلوں میں ٹیسٹ ملیں گے آپ کو ہر جگہ پہ میں پاکستانی کھانے سعودی عرب میں بہت پاپلر ہو جی جی صبح میں پائے بھی مل جاتے ہیں سری پائے بھی ملتے ہیں نان چنے بھی ملتے ہیں بریانی بھی ملتی ہیں پوری علوا بھی ملتے ہیں آپ نے عبداللہ سعودی صاحب کی گفت کو سنی کہتے ہیں کہ آپ سعودی عرب میں آئیں آپ کو پاکستانی کھانے ملیں گے اور ان کے ٹیسٹ آپ نے بتایا بہترین ہوتے ہیں اور عبداللہ سعودی صاحب کہتے ہیں کہ سنیاں سی جن نے لورنی دکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں تو جمعیہ کے لیے آپ لور آگئے ہیں تو ایک بہت بری مزے کی بات عبداللہ سعودی صاحب نے بتائی کہ ان کی شادی پاکستان میں ہو رہی ہے اور ان کی جو بیوی بننے جاری ہے ہماری بابی جو ہوئیں گی وہ ان کا تعلق کریچی سے ہے اور وہ جب ان کو بیا کر سعودی عرب لے کے جائیں گے تو ان کو عربی زبان بھی سکھائیں گے تو عبداللہ سعودی صاحب جو ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی بھائی چارے اور پیار محبت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے عبداللہ سعودی صاحب کی باتیں سنی اور یقین ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اجازت دیجئے گا میں ہوں آپ کا اپنا امین افیس